بڑی خبر مدی پردیش سے جہاں ویدان سبح چناؤں کو لے کر بی جے پی نے اپنی چھٹویں اور انتیم سوچی جاری کر دی ہے بی جے پی نے دو سو تیس میں سے دو سو اٹھائیس امیدواروں کی سوچی پہلے ہی جاری کر دی تھی ویدیشہ اور گناہ ویدان سبح سیٹ کو لے کر امیدوار تیہ نہیں ہوئے تھے پارٹی نے ان دونوں سیٹوں پر بھی امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے اس کے ساتھ ہی جوتیرادیت سندھیا کو لے کر جو اٹھکلیں تھیں ان پر بھی ویرام لگ گیا ہے یہ صاف ہو گیا ہے کہ کینڈری منطری جوتیرادیت سندھیا ویدان سبح چناؤں نہیں لڑیں گے بی جے پی نے گناہ ویدان سبح سیٹ سے پننا لال شاکے کو امیدوار بنایا ہے وہی ورطمان ویدھائے گوپی لال جاتاو کا ٹکٹ کارڈ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ویدیشہ سے پارٹی نے مکریش ٹنڈن کو امیدوار بنایا ہے مکریش ٹنڈن 2018 کے ویدان سبح چناؤں میں ہار گئے تھے پارٹی نے 2023 میں پھر سے انہیں موقع دیا ہے وہ سی ایم شیبراد سنگھ چوہان کے قریبی بتائی جاتے ہیں وہیں کینڈری منطری جوتیرادیت سندھیا کو لے کر کئی طرح کی اٹھکلیں تھیں پیاس لگایا جا رہے تھے کہ انہیں کینڈری منطریوں کے طرح انہیں بھی ویدان سبح چناؤں کا ٹکٹ مل سکتا ہے بی جے پی کی رکی ہوئی سیٹوں کے قارن کئی طرح کی چرچائیں بھی ہو رہی تھے لیکن انتیم سوچی آنے کے بعد یہ ساف ہو گیا ہے کہ جوتیرادیت سندھیا ویدان سبح چناؤں نہیں لڑیں گے اس کے ساتھ ہی کینڈری گرہ منطری امیش شاہ بھی ایم پی دورے پر ہیں دیر رات تک چناؤں بھی رنگ نیتیوں کو لے کر مدی پردیش بی جے پی نیتاؤں کے ساتھ انہوں نے منتھن کیا ساتھ ہی سمیش شاہ کی کہا جا رہا ہے کہ منتھن کے بعد ہی بچی ہوئی سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مدی پردیش میں 2018 کی طرح ایک فیز میں ووٹ ڈالے جائیں گے مدی پردیش میں 17 نومبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی سوبے کی ستہ پر اگلے 5 سال تک کس کا راج ہوگا اس کا فیصلہ 5 کروڑ 60 لاک 60925 متداتہ 17 نومبر کو کر دیں گے موسیقی